اسلام علیکم ویپر کیسے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ دیکھتے ہیں پاک پنجاب ٹیلر کو تو آج ہم آپ کو بے گلہ کاٹنے کا اور بنانے کا طریقہ بتائیں گے بہت ہی آسان اور ایزی طریقہ بتائیں گے تو آئیے دکھاتے ہیں بے گلے کی کٹائی کیسے ہوتی ہے اور سلائی سٹیچنگ کیسے ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے بکرم لی ہے یہ بکرم کو کیسے ڈبل کر لیں گے اور گلے کا سائز جو ہےنا میں آپ کو بتا دوں د دیکھو یہ تصویر ہے یہ ہم نے اس میں بے گلہ بنا ہوا ہے یہ دیکھو آپ نظر آ رہے ہوگا تو اسی طرح ہم نے اس کا بے گلہ بنانا ہے تو اوپر سے سائز اس کا ہے جو وہ ہے نو ایچ کتنا ہے نو ایچ تو ادھر سے ہم نشان لگائیں کہ ہاپ پہ بکرم ڈبل ایدھر سٹیں کیا ہے بکرم ہم نے ڈبل کی ہوئی ہے تو ہم نشان لگائیں گے ساڑھے چار پہ ساڑھے چار پہ نشان لگا دیا اور اس طرح میں نشان لگاؤں گا گراس میں پانچ ایچ پہ کتنے پہ نشان لگائے میں نے پانچ ایچ پہ اور درمیان سے کتنا ہو گیا یہ دیکھو تقیباً پونے تین ایچ ہو گیا پونے تین ایچ وہ ادھر بھی پونے تین پہ نشان لگاؤں گا میں اور ادھر میں نے نشان لگایا تھا ساڑھے چار پہ تو ادھر بھی ساڑھے چار پہ نشان لگاؤں گا کتنے پہ ادھر بھی میں نے ساڑھے چار پہ نشان لگا دیا اور اس طرح اس کی میں لین لگاؤں گا دیکھو لین لگا دی میں نے اور اس طرح بھی اس کی میں لین لگا دوں گا دیکھو ادھر بھی میں نے دیکھو پونے تین ایج پر نشان لگایا تک میں ایک پن کم تین ہے وہاں ادھر بھی تک میں ایک پن کم تین ہے ابھی ادھر سے میں نشان لگاؤں گا کدھرے پہ ادھر سے میں نشان لگاؤں گا ڈیڈنجی پہ یہ دیکھو ڈیڈنجی پہ میں نے نشان لگا دیا صحیح ہو گیا اور ادھر سے میں اس کا نشان لگاؤں گا ایسے دیکھ سکتے ہیں اور ادھر سے میں کتن نشان لگانا ہے پونی پونی اینجی بے ادھر کو میں پونی اینجی بے میں نشان لگا دیا ابھی اس کی میں کٹنگ کرلوں گا جو کو بائر سے اس کی میں نے کٹنگ کرلی ہے ابھی اس کی میں اندر سے کٹنگ کرلوں گا جلے کی دیکھو اس کی میں نے کٹنگ کرلی ہے بائر سے بھی اندر سے بھی یہ ہمارا بے گلہ کٹ چکا ہے دیکھو اوپر سے نو ایچ اور اس طرح دیکھو ساڑھے پانچ بنتا ہے سو پانچ صحیح ابھی آپ نے اس کپڑے کون پر اس کو پریس کرنا ہے کیا کرنا ہے کپڑے کون پر آپ نے اس گلے کو پریس کرنا ہے کپڑے کون پر آپ نے اس طرح اسی لگا دینا ہے دیکھو ادھر آپ نے نو پر نشان لگا دینا ہے دیکھو یہ میں نو پر نشان لگا دیا اس کا آپ نے نشان جو ہے وہ ساڑھے چار پر آئے گا صحیح آپ نے اس طرح بکڑوں پر رکھنا ہے اس کپڑے کون پر آپ نے اس کی پریس کر لینی ہے بیٹھ سے آپ نے اس کی کٹائی کر لینی ہے اتنا دباؤ چھوڑ دینا ہے فولڈنگ کیلئے دیکھو اس کی ابھی اپنے کٹنگ کر لی ہے ابھی اس کو ہم عزت سے کپڑے کو فولڈ کر لیں گے اپنے شاور سے پان لگا دینا ہے آرام سے اس تیس کو لگا نہیں ہے تاکہ یہ کپڑا اپنی جگہ پہ صحیح بیٹھ جائے ہاتھ سے کپڑے کو فولڈ کرتے جانا ہے ساتھ ہی آپ نے اس کو اس سے لگاتے جانا ہے اب اس کو سیدھی سیٹ پہ آپ نے اس طرح اس سے لگا دینا ہے اس کو آپ نے اس طرح گلے کو فولڈ کرنے ہیں برابر کر کے بلکل آپ نے اس کو ہلکی سیستی لگا کے بھان دینی ہے بھان دینے کے بعد درمیان میں اس کا ہاپ نے ٹکا لگا دینے دیکھوئی درمیان میں ہم نے اس کا ٹکا لگا دیا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اوپر ہم نے پیر کی پہلے سائی لگا دینی ہے اس طرح بھی رکھ کے آپ سائی لگا سکتے ہیں اس کو ہم نے پیر کی سائی لگا دینی ہے دیکھو ابھی ہم نے اس کو پیر کی سائی لگا دی ہے دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو ہم نے پیر کی سائی لگا دی ہے ابھی فرانڈ پر اس کو ٹچ کریں گے ادھر آپ نے بلکٹ برابر ٹچ کر کے آپ نے دو پیپر پین لگا دینی ہے دیکھوئی ایک ادھر لگا دینی ہے اور ایک ادھر لگا دینی ہے آپ نے ادھر سے بáng سے سائی لگانی ہے کیا کرنا ہے ب%, کے سائی سائی لگانی ہے بکروں کے اوپر سائی نہیں چٹا لانی ہے یہ ہماری سائی لگ چکی ہے بھی پرپرن کو آپ نے اٹھا دینا ہے ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کی گلے کی کٹائی کرنی ہے ساتھ ساتھ یہ بلکل دباؤ چھوٹا سا چھوٹنا ہے دیکھو اس کی آپ نے کٹنگ کر لی ہے ابھی آپ نے ادھر ٹکے لگانا ہے دیکھو میں نے ادھر ٹکا لگا دیا پھر میں نے ادھر ٹکا لگا دیا سلائی کو بچانا ہے آپ نے جو آپ نے سلائی کی ہے نا گلے کی تاکہ یہ نہ کٹے یہ دیکھو ٹکے لگ چکے ہیں ابھی گلے کو آپ نے الٹی سر پر پلٹا دینا ہے اور یہ بات یاد رہے گلہ جب آپ نے لگانا ہے جب دیکھو میں رکھا ہے گلہ آپ نے سلم سیدی سیڈ پر رکھنا ہے یہ الٹی سیڈ ہے چاہے کمیز کی یہ الٹی سیڈ ہے یہ میں بتا دوں کہ گلہ آپ نے سلم سیڈ پر رکھ کے الٹی سیڈ پر پلٹانا ہے سلم سلم سیڈ پر رکھنا ہے اس کی سنہیں لگانی ہے ابھی دیکھو میں اس کو پلٹا رہا ہوں ابھی آپ نے اس کو اس تھی لگانی ہے کیا کرنے ہیں اس طرح بالکل ہاتھ سے اس کو بکرم کو گلے کو ایسے بٹھا کے اس کے اوپر آپ نے اس تھی لگانی ہے دیکھو ہم نے اس سے لگا دی ہے اس کی اور ابھی اسی دیچرے پر لگائیں گے اس تھی دیکھو یہ ہمارا بے گلے کی سلائی بھی ہو گئی پریس بھی ہو گئی گلہ ہمارا بے تیار ہو گیا ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے بے گلے کی کٹائی کیسے کی ہے اور اس کی سٹچنگ کیسے کی ہے پریس کیسے کی ہے بہت ہی آسان اور ایزی طریقہ بتا دیا ہماری بہنیں بچیں وغیرہ جو بچے وغیرہ کام سیکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی ایزی اور آسان طریقہ ہے اس ویڈیو دیکھ کے وہ بہت آسانی اس طرح بے گلہ کٹنگ کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں اور جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں مجھے سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی